گلبرگا شہر کے اندر پندرہ تاریخ کو پندرہ اغشت کے دن انشاءاللہ ناصر حسین استاد صاحب کی لیڈرشپ میں خاجہ بندن نواز درگاہ ویسو طرح سرمت اللہ علیق سے ریلی کی شکل میں انشاءاللہ مسلم چوک اور نیشنل چوک تائگ آئے گی گلبرگا شہر کی عوام سے گلبرگا شہر کے کالج کے اسٹورنٹ سے اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پندرہ اغشت کی ریلی میں آئیں شرکت کریں اور پورے مل کر انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے پورے مل کر اس کو انشاءاللہ اور اگوار کامیاب کریں گے گلبرگا شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عظیم و شان تیرنگا ریلی نکالی جا رہی ہے آزادی کو ہمیں حاصل ہوئے 75 سال پندرہ اغشت کو ہو رہے ہیں اسی زمن میں حکومت کی جانب سے بھی آزادی کا عمریت مہتصب مسلسل طور پر منایا جا رہا ہے اور گلبرگا کے ڈی سی نے تیرہ تاریخ سے لے کر سترہ تاریخ تک اس کو سلیبریٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور ہر گھر تیرنگا یہ نعرے کے ساتھ تمام تر گلبرگا شہر کے گلبرگا زلے کے لوگوں سے یہ التجا کی ہے اپنے گھروں پر تیرنگا لہرائے جائے اسی زمن میں تیرنگا ریلی الہاج ناصر حسین استاد صاحب کی زیر خیادت حضرت خواجہ بندنواز رحمت اللہ علیہ کے درگا سے نکل کر چوک مسجد سے ہوتے ہوئے مسلم چوک اور مسلم چوک سے مولانا آزاد چوک تک پہنچے گی اور وہاں پر یہ ریلی کا اختتام ہوگا یہ ایک عظیم و شان ریلی ہے ایک تاریخی ریلی ہے جو گلبرگا شہر میں پہلی مرتبہ نکالی جا رہی ہے میں تمام تر نوجوانوں سے تمام تر سٹوڈنٹ سے بچوں سے جو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے آزادی کا دن ہمارے لئے ایک جشن کا دن ہے ہمارے علیماء بھی اس میں شامل رہے آزادی میں اکابرین بھی شامل رہے اور کئی ایسے شخصیات اپنی جانے دیئے ہیں آزادی کے لئے جس میں سب سے بڑا نام ہمارے نظروں میں آتا ہے تو وہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواب سراجد دولہ اور مولانا آزاد مولانا ابو کلم آزاد ان کے تعلق سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیئے یہ تمام تر لوگوں کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے میں بالخصوص مسلم امت میں جو جدو جہد کا جو جذبہ تھا اس کو فروغ دینے میں اور انگریزوں کی حکومت کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے وہ تمام تر لوگوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس ریلی میں ہم لوگ آپ لوگوں کو واقف کروائیں گے آپ سبی سے امید ہے کہ آپ لوگ اس تیرنگا ریلی میں پرجوش انداز میں شرکت کر کے اسے کامیاب سے کامیاب تر کریں گے شکریہ